رازدھانی کے باپو نگر علاقے میں رہنے والے ادھیڑ ویفسائی رام افتار جانگیر کی سندگ دا وسطہ میں موت کے بعد پریجنوں کے اور سے آنن فانن میں شب کا انتیم سنسکار کرنے کا معاملہ سامنے آئے ہے جوتی نگر علاقے میں صدر شمشان گھاٹ پر انتیم سنسکار میں پہنچے مرتک کے دوستوں کو شک ہوا اور پولیس کو سوچنا دی گئی اس پر گاندھی نگر تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور جل رہی چتا کو پانی سے بجھایا اور اس کے بعد شب کو بوچ موتم کے لیے بھیجوایا مرتک کے دوستوں کا یہ آروپ ہے کہ کل تک ان کی مرتک سے بات چیت ہوئی تھی اور تب تک کسی پرکار کی پریشانی کی بات مرتک نے نہیں کہی تھی اچانک آج صبح مرتک کا سمچار ملا تو من میں شنکہ پیدا ہوئی اور شمشان گھاٹ پہنچے جہاں پر پریجن شب کو آنن فانن میں انتیم سنسکار شب کا کر رہے تھے وہیں پولیس نے پورے ماملے کی جانچ کرنا شروع کر دیا ہے آدھیک اپڈیٹ کے لیے ہمارے سموادہ تھا یادویندر شرما فون لائن پر جڑ چکے ہیں یادویندر کیا یہ پورا ماملہ رہا آدھیک ہے منیشہ آپ صبح کی یہ گھٹنا ہے جب اچانک سے ایک شخص ہے جو باپو نگر میں رہتے ہیں جس کا نام جو ویفشائی ہیں بزنس مین ہیں رام اوتار جانگیڑ ان کی آج اچانک سے ڈیتھ ہو گئی تھی تو خاص بات یہ رہی کہ یہاں پر جب ڈیتھ ہو جانے کے بعد جو پریجن تھے انہوں نے یہاں پر پولیس کو کسی بھی طرح کی کوئی سوچنا نہیں دی اور سوچنا نہیں دی تو اس کے بعد تمام جو پریجن تھے وہ مہج کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں پر جوتی نگر سبچان گھاٹ ہے وہاں پر جو رام اوتار جانگیڑ ہے مرتق ہے ان کا انسیم سنسکار کرنے کے لئے یہاں پر آگئے اچانک سے جب اس بات کی گھٹنا جب ان کے جو مطر ہیں ان کو پتا چلی تو انہوں نے ان کو شک ہوا چکے ان کی رہ دیر رہا تھی ان سے بادشیت ہوئی تھی رام اوتار جانگیڑ سے اور وہ بلکل پوئی ترکی جس طور سے تو ایسے میں ان کو کچھ لگا کہ کوئی انہونی گھٹنا ہوئی ہے ان کے ساتھ انہوں نے کوئی بڑی گھٹنا ہونے کی یہاں پر آشنکہ جتائی اس کے بعد جو اس کے جو دوست رام اوتار جانگیڑ کی انہوں نے ترنت جو سانی تھانا جو اس کے بعد جو دوست رام اوتار جانگیڑ سے پہلے پوچھنا دی جو اس کے بعد پوچھنا کہ اتنا ہوں کہ بڑی گھٹنا ہوئی بلکل جیسے ہی پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی تو انہوں نے ترنت پانی ڈالتے ہوئے اس چیتا کو بھجایا چونکہ معاملہ صندوق تھا اور صندوق موت ہوئی تھی تو ایسے میں سب سے پہلے اس کا پوچھنا کیا جانا تھا کہ واقعے میں کوئی انہوں نے گھٹنا ہوئی ہے یا کسی پرکار کی کوئی حد سے آیا یا جوڑا کوئی ایسا معاملہ آیا تھا جانچ پرطال کی جانی تھی تو ایسے میں اس سے پہلے یہاں پر تمام جو پولیس کرمی موقع پر پہنچ گیا اور انہوں نے جو جلتی ہوئی جو انتین تذکار کا جو کریہ کرم تھا اس کو وہاں پر رکھوایا اور جو شف تھا اس کو یہاں پر چیتا پیسے اٹھا کر کے اس کو طورت اکھٹا کرتے ہوئے اور اس کو یہاں پر پوچھ مارٹم پہ لیے بھجوا دیا ہے بلال جو دونوں دوست ہیں ان کی سوچنا کے آدھار پر پولیس نے یہاں پر معاملہ درج کیا ہے اور اس کے علاوہ جو مرتا کی یوک ہے راموطہ جانگیر اس کا یہاں پر پوچھ مارٹم کیا جا رہا ہے مگر اس پورے ماندے کی جانچ ہے وہ گاندینگر تھانا پولیس کو سومدگی ہے چونکہ جو علاقہ پڑتا ہے باپو نگر علاقے کے اندر رہتے تھے تو ایسے میں جانچ کا جو دائرہ بنتا ہے وہ گاندینگر تھانا پولیس کا بنتا ہے تو ایسے میں جوتینگر تھانا پولیس اور جو گاندینگر تھانا پولیس کی انہوں نے یہاں پر موقع پر آ کر کے اس پورے اندر رکھایا اور اس کے بعد اس شب کو پوچھ مارٹم کے لیے بھیجوایا یوک کا پوچھ مارٹم چل رہا ہے اور گاندینگر تھانا پولیس ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے جانچ پرتال مجرگی ہے پوچھ مارٹم ہوگا تو اس کے بعد یہ سامنے آئے گا کہ یوک کی جو ایک دن مہج 6 گھنٹے پہلے پوری تریکیت سوست تھا باتشیت کر رہا تھا اسے دوستوں سے بات چود تھی تھی بلکل پانند میں انتیم سنسکار اس کا کرنے کے لیے لے کے آئے